ہیلو ایوریون آپ سبھی کا ایک بار پھر سوگت ہے ہمارے چلنگ یعنی کہ ابھیشک کی نولیج میں تو گائز آج کی ویڈیو میں بات کرنے ہوں ایس او ایل بی اے پروگرام سٹوڈنس کی جن کا اوپن بک اگزام میں ای آر آرہے یا پھر ای بی آئے تھا تو زیادہ ایمپورٹنٹ یا ویڈیو ای آر والے سٹوڈنس کے لیے رہے والی ہے تو وہ ان تک جرور بنے رہے آرہے اور ای بی والے شکریہ شورو کرتا ہوں یہ ویڈیو سب سے پہلے ایس ایل ان کے ایس ایل کی افیشل ویب سیٹ بھائیں گے اور افیشل ویب سیٹ سب سے پہلے میں آ رہے والے ای آر والے شکریہ شکریہ بات کروں آج تک یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایس ایل کی افیشل ویب سیٹ پہ آج میں بات کروں میں آج سے دو دن پہلے آج سے دو دن پہلے آپ کے لئے ایک ویڈیو بنایتی جس میں میں نے کہا تھا جو ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گئے تو آپ اپنا ریزلٹ چیک کرتے رہیے شاید آپ کا جب آپ ریزلٹ آن لائن چیک کر رہے ہیں وہ آپ کا دکھا رہا ہے کہ آپ کا مطلب جو پہلے تھا وہی دکھا رہا ہے جیسے ریزلٹ آ ویٹڈ پاس یا پھر آپ کا اشنشل ریپیٹ لیکن اگر آپ وہی ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے دیکھئے اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھی سب کا ریزلٹ ہی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ایک ساتھ سب کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا دھیرے 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 جو ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونا ہوگا وہ شروع ہو گیا اور اگر especially میں بتاؤں ای آر اسٹوڈنٹس کا ای آر اسٹوڈنٹس کا ابھی ایک بھی ایسا case نہیں آیا ہے جس کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوا ہو ٹھیک ہے یہ یہ بات دھیان سے سنے ایر ایر والے سٹوڈنٹس آرے اور اے بھی والے سٹوڈنٹس کا جن کیا بھی آرے اور اے بھی آیا یعنی ریزلٹ آویٹیڈ اور اپسینٹس ہو رہا ہے ان کے ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو چکے ٹھیک ہے اور ان کے لیے جو میں نے لاس ویڈیو منائی تھی افیشل نوٹیفکیشن بھی آئے تھا یہ آپ دیکھ پڑے ہیں کیسی زندہ اینویل ریزلٹ آف تھاڑیئر تو اس میں کیا بتائے گئے تھے کہ آپ کو ایک ون لاسٹ اپروچنیٹی دے جارہی ہے چھے جنوری تک آپ اپنے لوگ ان ڈیش بورڈ پہ جا کے جو اپنی انسر شیٹ سے انہیں ری اپ لوڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ کرا جا سکے ٹھیک ہے ان کے پاس ابھی چھے جنوری تک کا ٹائم ہے سوری چھے جنوری کہہ رہا ہوں چھے فروری تک کا ٹائم ہے اپنا ریزلٹ اپنی انسر شیٹ کو بھیج نہیں دیا تو ابھی بھی جن آپцевہ ناßen وہ اپنی جو انسر شیٹ لاں وہ ان کو سکتے تھے میں بچے کو ابھی تک نہیں بھرا کچھ بھی نہیں کرنا وہ جائیں ای آر کا فارم بھرے بڑھ دے کیمپس میں اور پھر ہائے ڈائی ڈیٹ ہوگا آپ کا کیونکہ ابھی تک ایسا ایک بھی کیس سامنے نہیں آئے جس میں بی او پروگرام کے جس بھی بچے کا ای آر آیا ہو اوپن بک اگزام کے ریزلٹ میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہو ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے یہی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا آپ کا ریزلٹ کب ڈکلیئر کرنا جاتا ہے اگر میں بات کروں اپنے اندارے سے جو آپ کا ریزلٹ ہے یہ ای آر فارم کا منموم منموم یہ ایک سے دو مہینہ تو لے لیں والے ہیں سب کا پر دیکھیں میں یہاں پہ کچھ پکا نہیں کہہ رہا میں یہ کوئی ایک پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں منموم منموم ایک پریڈکشن دے رہا ہوں میں آپ کو جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ ایک سے دو مہینے میں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا آپ نے فارم بھر دیا اور ایک سے دو مہینے کا ویٹ کریں اگر اس کے بعد بھی اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا آپ کا ریزلٹ تو پھر آپ کیمپس میں وزٹ کرنا شروع کر دے اور وہ بھی لگاتار تب ہی کچھ ان پر پریشر بنے گا ورنہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کتنا اچھا ہے اور کتنا فورتیل ہے کام نپٹانے میں ٹھیک ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ کا ریزلٹ کب اپ ڈیٹ ہو تھا بھی ایک دو مہینے کا تو دیکھئے ایک مہینہ تو لگ بھگ لگ بھگ یہ لیں گے ہی لیں گے سب کا ریزلٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور ایک مہینے سے کہا تھا جن بچے جو بچے ری ایویویشن کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں خیر اب تو ڈیٹ نکل گئی تو اس کے بارے میں بات کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو بس ویٹ کریں کی کب ڈیٹ ہوگا یا پھر ہوگا بھی یا نہیں اب اپنا کیمپس جائیے گا اب ایک دو ایک مہینہ تو ویٹ کریں میں یہی کہوں گا کہ ایک مہینے تک تو شاید اتنا تو ٹائم لیں گے آپ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ کرنے میں لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس فارم کو برنے کے بعد اب آپ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آرے اور اے بی والے سٹوڈنٹس کا میں نے بتا دیا ان کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونے سٹارٹ ہو گیا ان کے لئے جو لاز ڈیٹ دی گئی ہے وہ چھے فیبرری ہے تو وہ جلدی سے جلدی جو اپنی انسر شیٹ ہے جن بچوں نے ابھی تک نہیں ڈالی وہ ری اپ ڈیٹ کر دے تاکہ ان کا ریزلٹ اپ ڈیٹ کیا جا سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور جو بھی چنل پہ پہلی ہو آ رہا ہے یار چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جھوڑ دمائیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یار میں پورے ایفرٹس ڈال رہا ہوں اپنی ویڈیو میں اپنے تھم ڈیل مہار چیز مہار اور ابھی بھی 80 سے 70% ڈیوزرز ایسے ہیں ہماری چینل کے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں انسٹرگرام پہ فولو کرنا نہ بھولیں آپ وہاں پہ بھی ان سے میسیج کی دھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے ابھی کمنٹ باکس میں کرنے کے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے دنیاواز آپ کا دن شو بھو